بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المسلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت عمر بن ابو سلمہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر شفقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہر معاملے میں تربیت فرماتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کھانے اور پینے کے عداب بھی سکھاتے جب میں کھانے کے عداب سے نواقف تھا تو کھانے کے دوران میرا ہاتھ کھانے کے برطن میں ادھر ادھر چلا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے بچے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے قریب ہے اس میں سے کھاؤ ناظرین اکرام ملت اسلامیہ ہم وہ خوشبخت خوشنصیب بلند بخت امت ہیں جن کو اللہ تعالی نے کنتم خیر امت بہترین امت قرار دیا ہے ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور وہ نمونہ کمال جو آپ کی ذات میں تھا قرآن حکیم میں شات فرمایا گیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةُ النَّاسَنَا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ترمیارے لیے بہترین اور کامل نمونہ ہے زندگی کا کوئی شعبہ ہو زندگی کا کوئی لمحہ ہو زندگی میں کوئی انسان کسی مل قوم وطن زبان بولنے والا ہو ہر ایک کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں رہنمائی فرمائی ہیں ہمارے زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ہمیں رہنمائی اس ذات پاک سے نہ ملے اسی لیے بار بار میں کہا کرتا ہوں کہ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری ہر رہ گزار شہر پیمبر کو جائے ہے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان سے لے کر اور ملکی حکمرانی تک ہر معاملے میں اپنی امت کی اپنے غلاموں کی رہنمائی فرمائی ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم نے جب کھانا ہے کس ہاتھ سے کھانا ہے کس طرح کھانا ہے کتنا کھانا ہے اور پھر اپنے برطن میں کس طرف سے کھانا ہے پینا ہے تو کس ہاتھ سے پینا ہے اس پینے میں کتنی دفعہ تم نے جو ہے وہ سانس لینا ہے سانس لینا ہے برطن سے دور لینا ہے یا قریب لینا ہے ہمیں لباس پہننے کا بتایا کہ تم نے کس طرح لباس پہنا ہے خوراک کے معاملے میں بتایا کہ کس طرح کی ہم نے خوراک کھانی ہے کون سی ہماری صحت کے لیے بہتر ہے ناظرین اکرام زندگی کا کوئی مرلہ اور پھر برطنوں کے بارے میں میں بتا دیا کہ کون سے برطن ہے جن میں تم نے کھانا کھانا ہے کون سے برطن ہے جو اگر کھاؤگے تو ایسے ہے جہنم کی آگ تم پیٹ میں ڈالو گے کون سے برطن ہے جو کھاؤگے تو ان میں تمہارے لیے شفا ہے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ہمیں بتائے گے اور کس ہاتھ سے کھانا ہے اس پہ میں خاص طور پہرس کروں وہ محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے جب وہ لندن میں تھے اور میر نے ان کے لیے ایک استقوالی آرینج کیا لنچ پہ ان کو بلایا جب وہ کھانے لگے تو محمد علی جوہر ہاتھ سے کھا رہے تھے اس نے حیرت سے پوچھا کہ صلح ہے کہ برے سغیر کے لوگ اب تک ہاتھ سے کھاتے ہیں تو فوراً انہوں نے جواب دیا ہاں بالکل اسی طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلام دائیں ہاتھ سے کھایا کرتے تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے اور پھر خاص طور پہ رزق حلال کا ہمیں بتایا کہ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو دعائیں قبول تمہاری ہوں تو اس کے لیے تمہیں جو ہے وہ رزق حلال کھانا پڑے گا رزق حرام کھاؤ گے تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی ہے بال بکھرے ہوئے ہیں کپڑے اس کے پرانے ہیں اور وہ التجاہ کر رہا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا رب یا رب کہہ کے کر رہا ہے لیکن فرمایا کہ اس کے پیٹ میں جو لکمہ ہے وہ حرام کا ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے میں ناظرین اکرام ایک تو یہ ارز کروں گا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا تھا کہ کھانے سے پہلے بھی کھانے سے بعد بھی تم جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھو پھر دعائیں بتائیں پہلے کونسی دعا پڑھو بعد میں کونسی پڑھو اپنے میزبان کے لیے کیا تم دعا مانگو تو WHO جو ہے انہوں نے کچھ برس پہلے اپنی رپورٹ دی تھی کہ دنیا میں ستر بیماریاں جو ہیں وہ ہاتھ نہ دھو کر کھانے کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور آج میں اپنے مہمانوں کا انٹروڈیوس کروانے سے پہلے سارا ڈائیگرو گوریو ایک بہت مشہور خاتون ہے امریکن یہ فیمس جنرلز میں بھی لکھتی ہے اور فوڈ رائٹنگ سپیشلسٹ اس کو مانا جاتا ہے دنیا میں اس نے کچھ ہاتھ دونے کے بارے میں کہا ہے وہ میں اپنی نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر اس نے جو آرٹیکل لکھا اس آرٹیکل عنوان تھا یہ نیو یارک ٹائم میں اس نے لکھا تھا mind your manners eat with your hands یہ heading تھا اس کا لکھتی ہے eating with the hands evokes great emotions she said it kindles something very warm and gentle and kerosing using a fork is unthinkable in traditional eating it is almost like a weapon کہتی ہے کہ جب آدمی کھانا ہاتھ سے کھاتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کے جذبات عالی احساسات عالی جذبات پیدا ہوتے ہیں اور پھر کہتی ہے کہ اس میں ایک جیسے روشنی شما روشن ہو جاتی ہے اس کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اور یہ حرارت وہ ہوتی ہے جو انسان کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اس کے لیے بہتر بھی ہوتی ہے اور یہ جو فوق سے کھانا ہے یہ جو چمچ کانٹے سے کھانا ہے کہتی ہے یہ تو ایسے ہی ہے یہ تو انسانی سوچ سے دور بات ہے لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی تلوار سے یا کوئی ہتھیاروں سے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کھانے کا سارا لطف ہی جاتا رہتا ہے آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے یہ جو ہاتھ سے کھانا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی جو انگلیاں ہیں ان کو بعد میں تینوں انگلیوں کو چاٹو اس سے کیا فائدے کیا ہوتے ہیں اور آج ہمارے کالر حضرات ناظرین سے میری گزارش ہے جتنے چاہیں سوال پوچھیں ہمارے پاس کامپیٹنٹ حکیم بھی ہیں ایک حکیم پلس ڈاکٹر بھی ہیں میرے آج کے مہمان آپ جانتے ہیں میمان بنتے رہتے ہیں نوجوان سکالر پروفیسر بشارہ صدیق ازار بھی ہیں ان کے ساتھ تشریفہ بھی ہے ڈاکٹر جمیل ایدر میر بھی یہ ڈاکٹر بھی ہیں حکیم بھی ہیں اور فوڈ سپیشلسٹ بھی ان کے ساتھ بہت سینئر حکیم مہارے پاکستان کے ممبر نیشنل کونسل فار طب کے ہیں حکیم محمد آمد سلیمی صاحب بھی آپ تینوں کا بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے ابتدا کر رہا ہوں جارت قرآن و حدیث کی روشری میں ہمیں کھانے اور پینے کے کیا آداب و حکام بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم غیش صاحب دین اسلام میں ایک مکمل ذابطہ یہ یاد ہے جو اپنے ماننے والوں کو بھی اور پوری انسانیت کو ہر شعبہ زندگی کے اندر رہنمائی فرام کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عیات طیبہ ہے اس کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا کردار سازی کے حوالے سے تشکیل انسانیت کے حوالے سے اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّا مَا بُعِسْتُولِ اُطَمِّمَ مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں آلَا اخلاقی اقدار کی تکمیل کے لیے مبوس کیا گیا ہوں وَإِنَّا خَلَقِ نَزِيم تو آپ نے اپنے کردار کے ذریعے بھی کولی طور پر اور عملی طور پر وہ آداب زندگی سکھائے جن پر عمل کر کے انسان اللہ تعالی کا پسندیدہ بندہ اور مابوب بندہ بن سکتا ہے اور شیف مند بھی بلکل کھانا پینا جو ایک انسانی ضرورت ہے لیکن اس کے بھی آداب آپ نے بتائے کہ کھانا کیسے کھائے جائے گا کس ہاتھ سے کس انداز سے نیت کیا ہوگی وہ تمام تفصیلات عدیث شریف کے اندر بیار کی گئے اس میں پہلی بات تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس کہ زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں آپ نے عدیث شریف انٹروں میں پیش کی کہ جب لسک حلال نہیں ہوگا تو عبادات کی قبولیت دعاوں کی قبولیت یہ رکاوٹ بن جائے گی دوسری بات نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی جس کی طرف اشارہ کیا وہ ہے کہ کھانے پینے میں ہاتھ سے تجاوز نہ کیا جائے شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے میں وہ ترتیب سے اسی طرف آ رہا ہوں کہ حد سے تجاوز نہ کیا جائے اور یہ حد سے تجاوز کرنا دو باتوں میں ہے ایک تو ہے اوہ ریٹنگ بہت زیادہ کھا لینا ضرورت سے زیادہ اور دوسرا حد سے تجاوز کرنے کا یہ معنی بھی مفسرین نے لکھا کہ وہ علال چیزیں ان کو اپنے اوپر حرام کر لینا بغیر کسی عذر اور مجبوری کے اور ان سے بالکل کنارہ کش ہو جانا اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے تیسری بات فرمایا کھانے پینے کی نیت کرنا اب وہ کھانا اس نے ہے وہ اس کے جسم کو تقویت ملے گی لیکن اگر وہ یہ نیت کر لے گا کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں اس کے ذریعے قوت ملے گی اور اللہ کی بندگی کروں گا اللہ کی عبادت کروں گا جیسے کہ صحابہ کرام بھی اسی نیت کے ساتھ خوراک استعمال کرتے تھے کہ اللہ کی بندگی پر تقویت ملے گی تو فرمایا کہ یہ کھانا کھانا بھی اس کے لیے ثواب بنے گا اور اس پر بھی اس کو عجر ملے گا اب اس میں ہاتھ دونے کی سب سے پہلے ترغیب دی گئی کہ ہاتھ دوے جائیں اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بغیر ہاتھ دوے کھانے میں شریک ہوتا ہے تو وہ خود اس کے لیے بھی کراہت کا باعث ہے اگر وہ ایک صاحب شعور آدمی ہے دوسرے آدمی جو کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہیں وہ بھی اس چیز کو ناپسند کریں گے بچارت کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا حکم ہے اور وہ بسم اللہ اللہ زی اللہ یدر و ماجمی شہن فلرد و لافظ سما و السمیر علیم اچھا جی آپ بتائیں جی ڈاکٹر جمیل صاحب یہ جو ہاتھ دونے ہیں اس سے لے کر یہ جو تین انگلیاں اور پھر اس کو یہ جو چاٹنا ہے اس میں کیا کوئی خاص حکمت ہے ذرا یہ بتائیں سر اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ سے کھاتے ہیں ہاتھ دونا تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ صاف ہو جائیں اور اس کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ سے کھائیں گے تو آپ کی انگلیوں سے ایسی ریزز نکلتی ہیں جو کہ آپ کے کھانے کو حازمہ اور اس کے بعد اس کو جزوے بدن بننے کے لیے معاملت کرتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو چاٹنا جو ہے وہ بھی سننا تھا اسی طرح سے کہ جو خوراک اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ بھی صاف ہو جائے اور اس کے بعد وہ خوراک صحیح طریقے سے آپ کے جو ہے وہ حضم ہو چونکہ جو ریزز کھانے میں آ رہی ہیں آپ لے رہے ہاتھ سے اس میں اور جو وہ فاغ اور کانٹے سے کھانے کا چمچ کے ساتھ سبر ہے ان میں اور جو ہاتھ سے کھا رہے ہیں ان دونوں میں ان لوگوں میں بے شمار فرق ہیں سٹمک کے حوالے سے ڈیجسٹیب ڈیس آرڈر بہت زیادہ اس وقت سیونٹی فائی پرسنڈ لوگوں کو پوری دنیا کے اندر اس وقت ایچ پیلوری ہائیلیکو بیکٹر پیلوری ایک بیماری ہے جو سٹمک سے لیٹرڈ ہے اور وہ بہت زیادہ اس وقت ہو چکی ہوئی ہے ہر تیسرا شخص اس میں مبتلا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم خوراک کو ایک تو صحیح طرح سے کھانی رہے اور کھانے کے عداب اور طور طریقے جو ہمیں آج سے پندرہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حطا فرما دیئے وہ آج ہم ان سے بہت دور جا چکے ہوئے ہیں سو اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے تو اگر ہم ہاتھ سے کھائیں گے تو بہت اچھے رہیں گے مارا جو ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے ادروائز ڈائیجیسٹیو ڈیس آرڈر ہو جائے گا اچھا جی یہ بتائیں آج کل موسم جس طرح کا چلنا ہے یہ جو موسمی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں یہ اس کا کیا حل ہے اور رحمت کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے رہنمائی فرمائی مثلا آپ نے پایا انجیر یہ جو تیل ہے اس کا آلیوائل جو ہے یہ ہے زیتون کا تیل اسی طرح خجور کے بارے میں آیا ہے اس طرح سرکے کے بارے میں آیا ہے تو اس طرح بتائیں کہ آج کل یہ نزلہ زکام بخار اس روح سے سر اس کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ ابھی اگر ہم اس نزلہ زکام سیزن سے اگر بچنا ہے تو ایک پاؤ چنیں کالے چنیں بھنے ہوئے ایک پاؤ وہ ہوں ایک پاؤ سونف ہو اور ایک پاؤ جو ہے وہ بادام تازہ بادام توڑ کر ان کے فریش تازہ گرییاں نکال لی جائیں تو تینوں چیزوں کا ایک ایک پاؤ وزن ہو یعنی ایک پاؤ بادام کی گری لیکن فریش ہو اور ایک پاؤ سونف یہ فریش آپ بار بار کہہ رہے ہیں بادام کی گری پہلے سے جو ملتی ہے سر جو نکلی ہوئی ہوتی ہے وہ فنگس اور اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ سارا برن ہو چکا ہوتا ہے تو یہاں ہمارے ہاں جو کونسپٹ آنا کہ گرییاں ہی لے آتے ہیں اسی باؤی بن جائیں گی تقریبا لیکن چونکہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو اس پانٹوں سے بھی دیکھنا ہے تو ان تینوں چیزوں کو آپ فرائی پان میں یا توے کے اوپر رکھیں آپ اس کو خوشک توے پہ یا خوشک فرائی پان میں ان تینوں چیزوں کو گرم کر لیں تھوڑا سا سونف کا خیال کرنا ہے کہ یہ سبز رنگ کی ہوتی ہے یہ ہلکی سی براؤن ہو تو آپ اس کو نیچے اتار لیں اور ان تینوں چیزوں کو پھر کوٹ کے دڑا کر لیں اور ان کو مکس کر کے پودر بنا لیں تو یہ اگر بنا کے رکھا ہوا ہو تو آج کل جیسے ہمارے بچے ہیں یا بڑے ہیں آدھا چمچ بچوں سے شروع کر کے ایک چمچ ڈیڑھ دو چمچ بڑوں تک اگر ہم یہ رات کو روزانہ کھا کر سویا کریں تو ہمیں نزلہ اس کام کی پوزیشن ہی نہیں بنیں گی جی حکیم صاحب ذرا آپ بھی اس پہ فرمائیں کہ یہ جو کھانا کھانے کی عداب ہیں اچھا یہ بتائیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا جو ہے سنت پاک ہے اس پہ تو کوئی کوئیسٹن نہیں ہمارے ہاتھ تو آج کل فیشن شروع ہوا ہے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے ٹی وی پروگاموں میں لوگ جو ہے وہ چائے بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں پانی بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں تو یہ فیشن بنا ہوا ہے اس پہ بھی کوئی حکمت تھا آپ کو نظر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشاد مبارک فرمایا دائیں آج سے کھانے کی تلقین فرمای ہے یقیناً یہ حکمتوں سے بڑیوئی بات ہے غیستہ میں اس سے قبل چھوٹی سی ایک بات جو آپ نے اپنے ابداعیہ میں بھی فرمایی ایک حرس بن قلدہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مبارک میں تو حرس بن قلدہ چونکہ خود مسلمان نہیں تھے وہ ایک ایسائی طبیب تھے تو وہ عرم میں تبابت کے لیے آئے تو کافی دن انہوں نے اپنا وہ مطب کیا اور بیٹھے رہے تو ان کے پاس کوئی مریض نہیں آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے شکوا کیا کہ رسول اللہ میں آپ کے ہاں آیا ہوں لوگوں کے خدمت کے لیے دگان بند کرنے کے تم مطب واپس جا رہا ہوں تو میرے پاس مریض نہیں آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارس یہ میرے جو امتی ہیں جو صحابہ اکرام ہیں یہ جب ان کو خوب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں اور جب بھوک رہ جاتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور حفظان صحت کے حصلوں پر عمل کرتے ہیں اس لیے یہ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ جو ہمارے لیے رہتی دنیا تک کے لیے بہت بڑی بہت بڑی مثال ہے آج بھی اس پر عمل کریں آج بھی اس پر عمل کریں تو یہ ابھی ڈاکشتہ فرما رہے تھے کہ بہت ساری جو میدی کی امراض ہیں جو جسمانی امراض کی ان کو میدی کی خرابی کو ام الامراض کھا جاتا ہے اور اگر ہم یہ ام الامراض کا مجودہ دور کے تناظر میں مشاہدہ کریں تو بات سامنے یہ آتی ہے کہ ہم جو بسیار خوری کا شکار ہوئے ہیں اور پھر وقت بے وقت کھاتے ہیں کیونکہ ہمارا سارا معمولات ڈاکشتہ ہم دیکھیں نا اپنا حکیم صاحب اب شادی پہ گئے ہیں سلامی دی ہوتی ہے تو اگر وہ پیٹ بارکے نہ کھائیں یا جو یہ جو پر ہیڈ ہوتا ہے ہوتل میں وہ جائیں تو یہ آپ دونوں سے ہی سوار ہے تو پھر پیسے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں تو سر بعد میں بات میں بات میں ان کو بات مکمل کرنے کیا اس وقت تو پیسے پورے ہو جائیں گے بعد میں اپنی صحت کے لیے تضابیت ہو گئی ہے میندے کی خرابی ہے اگر ہم اور مٹاپا اگین بہت سے امراض کی ابتدا بن رہے زیابیتس بلڈ پریشر کلسٹرول یورکیسر یہ بہت ساری چیزوں کی ابتدا بن رہے اور اگر ان امراض سے بچنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے اور وہ جو حرس بن قلدہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتی ہے اور جب تھوڑی سی بھوک رہ جاتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتی ہے حکیم صاحب یہ صحیح بات ہے حکیم صعی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فرمایا کرتے تھے یہ ہمدرد والے کہ صبح مجھے تو مطالعہ سے یہ پتا چلے وہ کہتے تھے تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کھایا اور اس کے بعد شام کو کھایا وہ کہاں ہے کہ شام کو ضرور کھاؤ تاکہ بھڑاپا جلدی نہ آئے تو آپ کا بھی یہی ہے آپ کی رسائچ بلکل یہ تو اصل میں ہم نا بلکل چونکہ یورپ کی تقلید میں ہم نے بہت سی چیزیں غلط کر دی ناشتہ بھی بھرپور کرنا چاہیے اچھا ناشتہ کرنا چاہیے اور پھر رات کا کھانا جلدی تھوڑا سا کھائی ہمارے یہ غلطی ہے ہم رات کے کھانا لیٹ کھاتے ہیں فنکشن ہی سارے دس گیارہ بجے ختم ہوتے ہیں تو کیا کریں تو وہ ہم ہی ہیں جو فنکشن ریج کرتے ہیں سارے تو رات کے کھانا جلدی کھاتے ہیں صبح پھر کہتے ہیں ناشتے کی طلب نہیں ہوتی ہے جب رات آپ گیارہ بارہ بجے کھائیں گے تو صبح کیسے طلب ہوگی تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے صبح ناشتہ اور عطیبہ اکرام سارے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان مبارک ہے اس کو ساری تحقیقات انڈورس کر رہی ہیں یہ صبح ناشتہ اچھا ہونا چاہیے اور دوپہر میں اگر آپ کو طلب ہو تو ہلکا پھلکا جس طرح سلاحات ہے پھلنے ہیں اس طرح کی چیزوں سے اپنا وہ کرنا چاہیے اور رات کا کھانا شام کی نماز کے بعد کھالینا چاہیے اچھا جی ڈاک ساب آپ کی طرف آتا ہو آج زیادہ ٹائم آپ دونوں سے ہر بات کے اندر اتنی حکمتیں ہیں سائنس کرتی چلی جائے وہ جو امیزنگ قرآن میں لکھا ہے گیری ملر نے اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا چودہ صدیوں پہلے اس نے کہا کہ جو کچھ کہا تھا سائنس کو چاہیے تھا بہت پہلے مان جاتے کہتا ہے اتنی صدیوں ضائع کر کے اب ہر کوئی کہتا ہے کہ شہد جو ہے اس میں بڑی حکمت ہے اب یہ جو ہم کھاتے ہیں یہ کھانے وہ کہا دیسی جو ہم دیسی مرک کھاتے ہیں وہ سبزیاں کیا اس کے لیے آرگینک آرگینک فوڈ تو میں کہا کرتا ہوں کہ آرگینک فوڈ پہ آگے آرگینک ریلیجن پہ بھی آ جاؤ ایسی یہ مذہبہ اسلام آرگینک مذہبہ اس نے کہا کہ یہ جو ہے جو کی روٹی آپ صرف صرف فرمایا تھا سائی دنیا جو پہ آگی آپ پتلا شوربہ کھایا کرو سائی دنیا سوپ پہ آگی تو وہ کہتا ہے باقی باتیں بھی مان جاؤ ان کی جی سر وہ بیسیکلی تو اگر ہم سورہ روم میں آئے نا تو چپٹر نمبر 30 ورس 30 وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت یعنی قانون فطرت پر پیدا کیا اور اس کو سیدھا راستہ دین زندگی کرنے کا طریقہ یعنی سسٹم اور وے آف لائف دیا اسی کو اختیار کیے رہو اللہ کی مخلوق میں کوئی تغییر و تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی سیدھا دین ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے اور دوسری بات جو سے ابی عقیم صاحب فرمارے تھے کہ صبح شام کھانے کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت یہی ہے اور رمضان ایک مینہ ہمیں یہی سکھانے آتا ہے کہ صبح کا ناشتہ کتنا ارلی مورنگ ہے اور وہ ایک مینہ ایسی تربیت کرتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک یعنی جو کھانا ہے اس کے بعد وہ اس غروبِ آفتاب کے بعد ہے لیکن اس کے پتہ ہے نہ پھر ہم جو کرتے ہیں اس میں بھی شام کے بعد جو کچھ ہم کرتے ہیں جی وہ غلط ہے وہ جو ہم بہت زیادہ سمو سے پکوڑے اور مختلف چٹ پڑی چیزیں پھر وہ ہم خراب کرتے ہیں چونکہ روزے کی حالت میں جتنی ہمارے اندر حرارتیں غریزی پیدا ہوتی ہے اور اس نے ہمارے پورے ڈائجسٹف سسٹم کو اور اس کے بعد پورے جسم کی جو ٹوننگ اوور آلنگ کرنی ہوتی ہے ہم وہ ساری حرارت شام کو یہ تھنڈے مشروبات پکوڑے سمو سے اور اس طرح کی چیزیں کھا کے ہم اس کو کل کر دیتے ہیں اچھا یہ بتائیں یہ جو آج کل فوڈز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سادہ کھانا بتایا جو کی روٹی کھاؤ خجور کھالو دودھ پیو اور یہ اس طرح کی اور آلیوائل اس میں بڑی شفاہ ہے انجیر میں بڑی شفاہ ہے یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں فوڈ کھایا جاتا ہے کہ ہم مختلف یہ جو موڈرن ریسٹوران ہے وہاں سے برگر پیزا یہ شروع ہو گیا ہے اس کا بھی ذرا بتا دیں سر دیکھیں اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک تو وہ بات آئی کہ کلو اشربو اللہ تسرفو کھو پیو اور اس رافحات سے تجاوز نہ کرو اللہ اللہ تللے کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا دوسری بات آگی آپ اس کو تللے تللے کہتے ہیں پیزاز شام کو جو کھاتے ہیں بلکل کرتے ہیں اور اس کو اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہاں یہ پوزیشن ملتی ہے کہ سورہ بکرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسان اپنی خوراک کھانے اور پینے والی چیزوں یعنی جنگ فوڈ فاس فوڈ اور فروزن فوڈ خاص طور پر ساری بیماریاں ہماری یہاں سے پیدا ہو رہی ہیں اور یہ جنگ فوڈ وہ ہے جو کچھرے میں جانا تھا فریج میں ہم نے نہیں رکھنا بلکل قطع نہیں رکھنا ورنہ بیکٹیریا اور وہاں سے بیماری سر نمی اگر دیوار پہ آئے تو دیوار خراب ہوتی ہے نمی اگر ذرا سی کپڑوں پہ ہو تو وہ کپڑا اگر ہم تیہ کر کے کپڑ میں رکھیں گے تو ساری کپڑ کے اندر سمیل ہو جائے گی اور سارے کپڑیں خراب ہوں گے اور فریج کے اندر نمی نمی اور ہم اپنا سارا خوراک جو کچھ بھی ہے گوشت اور سبزیاں پھل سب جو فریج میں رکھ رہے ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں اور اس کے بعد وہاں سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ان میں میدے کے مثال کچھ ہے میں نے آپ سے پوچھنا ہے دو باتیں آپ دونوں نے بتانی ایک تو یہ جو فریج والا سسٹم ہے یہ تو مجھے لگتا ہے غیر اسلامی ہے ویسٹ نے ایک ایک مہینے کے لیے وہ جاتے ہیں پورے مہینے کا سمان خرید لیتے ہیں یا پورے ہفتے کا ہم نے تو تین تین مہینے کا ابھی تک قربانی کا گوشت بھی چلنا باہت گھروں میں یہ لانت بھی آگئی گھروں کے اندر سارا سمان لینا دوسرا یہ جو انسٹینٹ وہ گرم کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں اوون میں رکھیں الیکٹرک اوون میں دوسرا اوون بھی نہیں یہ بھی اس میں بھی آپ نے بتانا ہے کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی سابر صاحب جی والیکل سلام جی سار میری میسسز این کا بی پی بہت زیادہ آئی رہتا ہے ان کے بارے پتہ کرنا ہے کم ساب سے جی جی فرمائے بلڈ پیشر ہے جی جی بلڈ پیشر ٹھیک ہے جی ہائی رہتا ہے ٹھیک کرتے ہیں جی نیکسٹ جی جناب ایڈی صاحب اسلام علیکم خالی صاحب واسلام جناب علی جناب میں ٹرنوہ مکان سن سے حرض کر رہا ہوں مجھے میرا حرض یہ ہے کہ بیشار خوری کی وجہ سے موٹاپا ہمارے پر غالب آ گیا ہے تو نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دبو نفیوی میں اس کا علاج کیا ہے ٹھیک ہے موٹاپے کا علاج ٹھیک ہے جی نیکسٹ جی جی اقبال صاحب فرمائیں جی اسلام علیکم غائی صاحب اقبال منغور بات کر رہا ہوں اسلام بات سے جی اقبال نے تو کہا ہے کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری جی فرمائیں اچھا جی میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری عمر پچاس سال کے لگ بگ ہے ٹھیک ہے تو میں بائی میری میں بائی برت لیفٹی ہوں تو مجھے سیدھے ہاتھ سے کھانے میں بڑی تنگی ہوتی ہے بائی برت کیا ہے لیفٹی ہوں لیفٹی ہوں لیفٹی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیفٹ ہینڈر ہوں تو مجھے ہر بندہ تنقید کرتا ہے داڑی فیاد ہو چکی ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ جی آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں جبکہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا تکتا اچھا جی ٹھیک ہے میں ذرا اس سے بزرہ مجھے اس میں بتائیے بزرہ پوچھتے ویسے آجی انیف طیب ہمارے دوست لیفٹ ہینڈر ہیں جو سابق فاگی وزیر تھے تو وہ کھاتے تو دائیں آت سے ہیں ہاں ہیں وہ لیفٹ ہینڈر ہر ویسے کھیلتے ہیں ہر کچھ وہ بائیں آت سے کرتے ہیں لکھتے بھی بائیں آت سے کھاتے آپ ڈیویلپ کریں انشاءاللہ نیکس جی جی اسلام علیکم جی شاہ جی غیر صاحب کی بلا سوال یہ ہے جی جی آج کم لوگ جوتے نہیں ہوتا آتے جوتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے اس کے بارے میں کیا حکم ہے ٹھیک ہے بلکل بڑا اچھا آپ نے کہا جی ذرا جی یہ مقصر جواب آپ نے دینے وقت چونکہ ہمارے پاس کام ہوتا ہے بڑے ابھی لائنیں لگی ہوئی ہیں پہلا جی بلیڈ پیشر رہتا ہے بہت زیادہ سر اس کے لئے تو بہت اچھا ہے طبع نبی کی روشنی میں کہ ایک تو ارکے گاؤ زبان جو ہے وہ ان کو پینا چاہیے دن میں دو تین دفعہ ایک کے کپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد دو چیزیں اس میں بتا دیتا ہوں کہ سندل سفید ایک پاؤ اگر لیں تو چھوٹی چندن آدھا پاؤ لیں تو دونوں کو کوٹ کر مکس کر کے تو اس کا بے شک چھوٹا کیپسل بر لیں یا ایک ماشا کے ساب سے اس کو ارکے گاؤ زبان کے ساتھ دن میں ایک دفعہ اور اگر زیادہ بلڈ پیشر ہوتا ہے تو دو دفعہ صبح شام لے لیں تو جو انگریزی دوائیاں کھاتے ہیں اس سے جان چھوٹ جائے گی اور گردے فیل ہونے سے بھی بچیں گے اگلا جی یہ جو مٹاپے کا علاج جی وہ کہتے ہیں مٹاپے کا علاج آپ بتا دیں مٹاپے کے حوالے سے ہم کھانے کے ساتھ ایک معمول بن گیا پانی کا کسرت سے استعمال کرتے ہیں ایک تو میری آپ کے پروگرام کے تواصل سے یہ مشورہ ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی کا استعمال کم کیا جائے اور تھنڈے پانی کا خاص طور پر استعمال نہ کیا جائے کھانے کے ساتھ اور اس کے علاوہ چکنائی میٹھا تلوی چیزیں جو ہیں یہ کم کر دی جائیں اور جس طرح ہم پہلے پروگرام میں حکیم صحیح صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے جتنے بھی مٹاپے کے شکار لوگ ہیں وہ اپنے دو کھانوں پر اگر آ جائیں اور درمیانی ٹائم میں اگر ان کو بھو کا معاملہ ہو تو پھلوں سبزیوں سے سلاد وغیرہ سے کریں تو انشاءاللہ ان کا مٹاپہ بہت جلد وزن کامونہ شروع ہو جائے گا ساتھ روزانہ تیس منٹ جو ووک ہے تیز قدموں سے چلنا وہ بہت تینڈر ہو نہیں کھا سکتا دائیں سے بائیں کی آدھر سر آپ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ کوشش کی جائے کہ آپ اس سے سٹارٹ لیں اور یہ کوشش اس پوائنٹ وقت سے ہو کہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور میں نے اس سنت کے پوائنٹ وقت سے لینا ہے تو جب آپ اس کو کرنا شروع کریں گے ایک وہ کر لیں اور دوسرا اگر فرس کریں کہ آئیٹ آئند سے آپ کے مسلز میں وہ طاقت انرجی نہیں ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ ایک پاؤ زیتون کا تیل لے لیں اور آدھا پاؤ تارہ میرا کا تیل لے لیں دونوں کو مکس کر لیں اور اپنے رائٹ سائیڈ والے پٹھوں کو ذرا مساج کریں تو وہ ایکول ٹو اس کے قریب آ جائیں گے مسلز آپ کے رائٹ سائیڈ والے سٹرانگ ہو جائیں گے دکٹر ریسی یہ بتائی یہ جو ہوتی ہے بعد میں بتائیں گے بریک کے بعد آ کے یہ جو سر پہ ہم تیل لگاتے ہیں یہ ہمارش کرتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ آپ نے بعد میں جواب دینے ہیں تفصیل سے دکٹر کہتے ہیں جو ہمارے الوپیتھک ہے وہ کہتے ہیں سر پہ تیل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں نہ یہ اندر جاتا ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے یہ بھی آپ نے جواب دینے ہیں اچھا جی حکیم صاحب کھڑا ہو کے کھانے کا پوچھا جنگیر شاہ صاحب نے اسلام آباد یہ جو رسمے بات شروع ہو گئے تو ایک تو کھڑے ہو کر کھانے سے ہم بہت سارے جو حازمے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمارا جو ڈائیسٹیو سسٹم ہے اگر ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں چلتے پھرتے کھانا اور کھڑے ہو کر کھانے سے ہمارا جو نظام حضم ہے ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمارا نظم یہ سارا کھانے کی طرف ناغب ہوتا ہے جب کھانا کھڑے ہو کر کھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمارا نظام حضم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر طور خاص طور پر جو آنتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کو عام طور پر یا قبض ہو جاتی ہے یا اکثر وہ موشن اس حال کا شکار رہتے ہیں تو یہ جو آج کل بہت سارے میدے کے اور آنتوں کے مسائل بڑھ گئے ہوں میں اس کے پیچھے ایک وجہ کھڑے ہو کر کھانا بھی ہے اور ویسے بھی وہ اتنی بھاری پلیٹ پکڑا دیتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتی اب وہ اگر کسی نے ساتھ وہ کولڈ رہی جو لے رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چمچ کبھی گھر جاتا ہے کبھی کچھ مسئلہ بنتا ہے بچوں کے آسے وہ بڑی ہے ایوی مجھے لیلہ جی وقفہ ناظرین اکرام بہت مقصد وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاک صاحب اور حکیم صاحب جو ہیں ان سے ابھی بڑے اہم مشورے اور آپ جتنا پوچھنا چاہے مسائل آج ہم حاضر ہیں آج انہی کا وقت ہے دونوں حضرات کا یہ سپیشلسٹ ہے اس کام میں تو ہمارے ساتھ رہیے ناظرین اکرام بہت دلچسپ بات ہے کہ سید سلیمان ندوی ملے ٹگور سے جب لندن جا رہے تھے میں بہت مقصر کر رہا ہوں کہ آج ہم حکیم صاحب سے زیادہ زیادہ باقی سنیں تو راستے میں ٹگور ان کو مل گیا انہوں نے ٹگور سے پوچھا وہ برمو سماج تحریک جو شروع کی تھی وہ جلدی کیوں ختم ہو گئی اس کے اصول تو بڑے اعلی تھے اس نے آ بھری اس نے کہا تم مسلمان بڑے خوشبخت ہو اصول تو ہمارے پاس برمو سماج تحریک میں بہت اعلی تھے لیکن اس کے پیچھے کوئی شخصی صیرت نہیں تھی جو عمل کر کے بتاتی اون اصولوں پہ تم خوشبخت ہو کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا پہلے اس پہ عمل کر کے دکھایا تو ناظرے کا میرے ساتھ ہیں کچھ کالر پہلے ان کو لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی وآلیکم جی یاسمین صاحبہ فرمائیں جی جی راضی صاحب میرے شوہر کو چھے سات سال سے ایتھرائٹک مرض ہے اور شخصہ پہلے اب یوروکیسر بھی ہو گیا ہے اچھا جی یوروکیسر ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ابھی اس کا علاج جی نیکس جی اشرف صاحب فرمائیں جی اسلام علیکم غازی صاحب کی آلے اللہ کا کرم بہت اللہ کے شکر فرمائیں جی میں آپ کا پرورم بہت شوق سے دیکھتا ہوں تو مجھے قیم صاحب سے سوال کرنا ہے اس کے بارے میں دوسرا جی رہنا وہ میری بیگم کو شگر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں جی نیکس جی اسلام علیکم سلام علیکم جی نورین بیٹا بتاؤ میرا یہ سوال ہے لوگوں کو بہت قرآنہ قبط جاتا ہے مگر وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو سنہ مکھی کی طرح سے یہ رول پلے کرتی ہے اس کو علاج کرنے میں کونسی پیشن ٹھیک ہے جی نیکس جی جی پرویش صاحب فرمائیں اسلام علیکم سرد ہے ان کو بتائیں اس کا علاج سر بہترین تو اس کا یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنے جوڑوں کو موف کریں اور اس میں خاص طور پر جو پریز ہے ایک تو تھنڈا پانی وہ چھوڑ دیا جائے تھنڈے مشروبات نہیں لینے چاہیے اور اس کے بعد خاص طور پر اس میں جو چاول ہے اور یہ خاص طور پر یہ جو مرگی جو اپنی ٹانگ پر کھڑی نہیں ہوتی جس کے لیے جس کے لیے جس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے پہلے تو آوائیڈ کیا جائے یہ بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اس کے لیے ادرک زیرہ سفید اور سبس پدینہ اس کا کاوہ جو ہے وہ بنا کر اگر دن میں تین ٹائم ایک ایک کپ نیم گرم پیا جائے شہد ڈال کر تو یہ بہت اچھا ہے جی حکیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس میں گوشت بنیادی طور پر جس کو بھی یورکیسر بڑھ جاتا ہے تو گوشت کسی بھی قسم کا وہ بند کر دینا چاہیے دالیں گوشت اور انڈا چاہے مرگی کا گوشت ہو جی کوئی بھی گوشت اچھا ڈاکٹر تو کہتے ہیں جو ہیلوپیتی کے کھا لیں جی اس میں لیگ پیس نہیں کھانا چاہیے مرگی میں بھی جیگر جو گوشت ہے جس میں جو پٹ مسل کم ہوتا ہے وہ ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اچھا تو دوسری بات اس میں ایک ریسیپی ہے بڑی عام سی زیرہ سرنجان اور سونٹ جو ادرکی سے ہم کہتے ہیں یہ ڈرائی حالت میں تینوں چیزیں برابر وزن پوڈر کر کے رکھ لیں اور یہ بہت اچھی آدھی چمچ یا بڑا کیپسول پھار کر رکھیں صبح دوپیر شام پانی کے ساتھ استعمال کریں یہ یورکیسڈ کے لیے بہترین چیز ہے ٹھیک آچھا ہی ڈاکٹر صاحب شوگر کا علاج یہ تو اتنی عام ہو گئی ہے بتائیں نہ سر انیس سو چوراسی میں پوری دنیا میں شوگر کے مریضوں کی تعداد جو تھی وہ ساڑھے تین کروڑ اور اب جو ورڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی رپورٹ آئی اس کے مطابق اپریل دوزار سولہ کی جو لاس رپورٹ تھی اس کے مطابق اب بیتالیس کروڑ بیس لاکھ ہو چکی تو ہمارا طرز زندگی جو ہے نا وہ وہ نہیں رہا جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہمیں اسی طرف اور واپس آنا چاہیے تو شوگر جو ہے اس کی بیسیکلی تین قسمیں ہیں اس پانٹو سے اس کو دیکھنا پڑے گا اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ساری زندگی لگے رہیں گے تو اقبر کے اندیروں تک یہ کنٹرول نہیں ہوگی کیونکہ پینکریاز لبلبلہ جو انسان کے اندر انسولین پروائیڈ کرتا ہے جب تک آپ اس کی خرابی اور اس کے بلڈ پروفیین ریٹ کا علاج نہیں کریں گے اس وقت تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم شوگر کو کابو نہیں کر سکتے اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے چونکہ طبع نبی میں اس کا بہترین علاج موجود ہے تو میں تو اکثر مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ شوگر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لبلبلے پینکریاز کا اور اس کے سسٹم کا علاج کرائیں تاکہ وہ فنکشنلی ورکنگ دوبارہ سے ویسے ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ٹھیک وہ کیا ہے مطبع انسولین اس نے پروائیڈ کرنی ہے میں وہ کیا علاج اس کا بتائیں علاج اس کا سر جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا چونکہ پیشنٹ کے مطابق اس کی آگے تین قسمیں ہیں کیونکہ ایک شگر جو ہے وہ ایکٹو موف ہے ایک میزو موف ہے ایک انڈو موف ہے ایک یعنی سال لفظوں میں اگر کہا جائے تو ایک وہ مریض ہے جس کے صرف پشاب میں شگر آ رہی ہے ایک دوسرا ہے جس کے صرف خون میں شگر آ رہی ہے اور ایک تیسرا مریض ہے جس کے خون اور پشاب دونوں میں آ رہی ہے تو تینوں کی الگ لگ جو ہے وہ علاج بھی ہوگا اور اس کے مطابق اس کو دیکھنا پڑے گا اس کو ان شارٹ اگر ہم کہیں کہ کوئی ایسی ٹپ کے ساتھ نہیں ہوگا اگرین پیسیٰ بن نوی سے ایک نسخہ ہے اور اس پہ اگری کلچر فیصلہ بعد میں ایک ڈاکٹر شویف صاحب نے کام بھی کیا وہ ہے کلونجی میتھرے اور کاسری یہ تین اجزاء ہیں کلونجی میتھرے اور کاسری ان کو برابر وزن پورڈر کر کے ایک ایک چمچ صبح شام کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے یوز کیا جائے پانی کے ساتھ تو یہ شگر کے لیے تیب نوی کا نسخہ ہے کلونجی کی بڑی اہمیت ہے اچھا اس میں صرف دال چینی جو ہے اس میں قدرتی عدویاتی خواست پائی جاتے ہیں جو لب لبے سے انسولین کو ری پروڈیوس کرنے کے لیے تو دال چینی کا پورڈر بنا لیا جائے اور اس کا ہاف ٹی سپون جو ہے صبح اور ہاف ٹی سپون رات کو سوتے اگلا جی کونسی پیشنٹ جی حکیم صاحب یہ خاص کہتے ہیں کہ حکیموں کا شبہ ہوتا ہے قبض کا آج کل چونکہ ہم پہلے ایک بات ہوئی تھی جنک فوڈ کی جنک فوڈ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے حال بتائیں آپ سر ایک تو بی بی نے سوال بھی کیا تھا سنا مکی کے بارے میں طبع نوی سے سنا مکی کے بارے میں جو دو تین چیزوں کلنجی سنا مکی اور شہد کے بارے میں آیا نا شاہد مبارک کہ یہ اس میں شفاہ ہے تو سنا مکی کے پتے ساف کر لیں ڈنڈلیاں لکھ کر لیں اور گلے سرخ گلاب کے پتیاں جو ہیں سنا مکی دوش سے اور گلاب کی پتیاں یہ پوڈر کر کے رکھ لیں خوش کر کے رات کو ایک بڑا چمچ ٹیبل سپون ایک کپ پانی میں بگو دیں صوبہ اسے بوائل کریں چھان کر شہد سے میٹھا کر کے یہ پیا کریں تو شگر ہو تو پھر جا کریں اگر شگر ہو تو شہد نہ ملائیں ٹھیک ہے تو پھر یہ ایسی پی لیا کریں یہ قبض کے لیے بہترین اور بے ضرر علاج ٹھیک ہے اچھا جی برطلوں کا انہوں نے پوچھا تھا وہ طرح مقصر بتا دیں کہ کون کون سے برطن یہ پلاسٹک کے برطن ہیں شیشے کے برطن ہیں یہ کچ کے برطن ہیں اور مٹی کے برطن ہیں یہ گائش صاحب عدیس شریف میں تو جو سونے چاندی کے برطن ہیں ان سے منع کیا گیا ہے جو واضح عدیس ہے اور اس کی وجہ تکبر اور بادشاہوں کا طریقہ ہے باقی میڈیکل کے والے سے پلاسٹک کے برطنوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مقصر دے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے اور دوسرا آداب کے والے سے دو تین باتیں ضروری میں ارز کروں گا کہ کھانے میں برکت کیسے پیدا ہوگی پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ جب تم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان تمہارے ساتھ شریف ہو جاتا ہے دوسری بات دوسری بات جان سے اگر کھاؤگے تو کھانے میں جو برکت ہے وہ درمیان میں نازل ہوتی ہے چوتھی بات نبی علیہ السلام نے فرمای کہ مل کر کھاؤ اگر چاند افراد ہوں تو وہ مل کر کھائیں جیسا کہ صحابہ کرام نے شکایت کی کہ ہم سہر نہیں ہوتے تو آپ نے فرمایا تم الادہ الادہ تو نہیں کھاتے تو عرض کی ایسے ہی ہے فرمایے مل کر کھانا کھائے کرو مل کر کھانے کی وجہ سے اللہ تعالی برکتہ جی کالر جی اسلام علیکم والیکم اسلام غزی صاحب جی فرمائیں غزی صاحب میں جعوید بات کر رہا ہوں چیچہ باتنی سے ٹھیک ہے جی بتائیں غزی صاحب میں نے گربن کی اپریشن سوایا تو اپن سجری اور شوہنگ بھی لگوائیں ہیں مگر اس میں پھر پتری ہو گئی ہے اب یہ نہیں جا رہی ہے دوزار سولہ سے بات پھر پتری ہے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے جی پوچھ رہتے ہیں نیکس جی سر میں السلام علیکم غزی صاحب جی سلام علیکم جی والیکم سلام جی فرمائیں میں دیکھ رہا ہوں عبداللہ صاحب سر میں عبداللہ عمر جی جی فرمائیں اچھا سر میری جو والدہ ان کی ایج جو ہے ففٹی پلاس ہے اور ان کا جو ہے جوڑوں کا مسئلہ ہے جوڑوں کا ٹھیک ہے اور جب دوائی لیتے ہیں تو میتہ خراب ہو جاتا ہے اچھا دوسرا سوال پر یہ ہے کہ میری سسٹر کی پتے میں پتری ہے تو اس کا علاج بتا دیں ٹھیک ہے جی نیکس جی جی اسلام صاحب بتائیں ہیلو جی ہیلو جی جی اسلام علیکم بتائیں بتائیں والیکم سلام غزی صاحب ایک تو میرا میتے کا بہت نا مجھے ٹائی فیڈ رات تھا تقریباً انیس سو چانوے اور دوہزار چار میں تو اس سے بہت سرب ہوا اور پتھوں کا بہت زیادہ پرابلم بن گیا اس میں پتھوں کا آجی اتنا زیادہ پتھوں کا جو ایسابی نظام ہے اس سے مجھے خوف بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھی بہت زیادہ طرف لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اب خانسی کا بتا دیں کہ خانسی شدید ہے ٹھیک ہے دیکھ سی جی اکبال صاحب محمد جی جی فرمائیں سوال ہے کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے چاہیے درمیان میں اور بعد میں نہیں پینے چاہیے جس کے بارے صحیح صحیح کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے چاہیے اور ایک گھٹا پہلے جی گردے کی پتری جی ڈاکس آپ جلدی سے سر آج کل باتھو ہے مارکیٹ میں جو ساگ میں ہم ڈالتے ہیں پچاس گرام باتھو لے لیا جائے اس کو کٹ کے دو گلاس پانی میں ڈال کے اس کو چولے پر رکھ کے ہلکی آنچ پر پکائیں اور جب وہ ایک گلاس پانی رہ جائے اسے نیچے اتار کے اس کو چھان لیں اور اس میں شہد دال کر اور کرونجی کا تیل ڈال کر اس کو نیم گرم پیا جائے تو پتری نکالتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی جوڑوں کا جوڑوں کے درد جوڑوں کے درد میں میں نے پہلے دوائی لیتے ہیں دو میدہ خراب ہو جاتا ہے تو اس میں نا جی طور پر تو یہ میٹابولک ڈیس آرڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یوریک ایس آرڈر مختلف مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور یہ میدے سے ہی کام کا آغاز ہوتا ہے تو اس لیے یہ بالکل این ممکن واقعات میں اسی ہے جب کوئی بھی پین کیلر یوز کریں گے تو پیڑ خراب ہو جائے گا تو اس کے لیے ایک تو جو ہم نے پہلے دوائی بتائی ہے کہ زیرہ سونٹ اور وہ سننجہ والا نسخہ اگر یہ استعمال کر لیں تو اس سے امید ہے کہ ان کا پیڑ خراب نہیں ہوگا اور ایک کام یہ کریں کہ کلونجی کو آدھی چمچ اس کے سیڈز جو ہیں کلونجی بیج اس سے تو بلڈ پیشر آئی ہو جاتا ہے میں نے تجربہ کیا کلونجی سے آدھی چمچ تو بہت زیادہ ہوگی جن کے بلڈ پیشر کا مسئلہ ہے وہ تو زیرہ نہیں کریں گے اس میں اس کے لیے تو احتیاط ہے اور ان کے لیے جو ہے نا زیتون کا تیل یہ ایک معاملہ ہے کہ یہاں زیتون کا تیل مالش کے لیے اور وہ یوز کریں اور بڑے سوفٹ ہاتھوں سے ہمارے نا پہلوانی مالش شروع کرتی جاتی ہے وہ غلط ہوتی ہے نرم ہاتھوں سے زیتون کے تیل کی مالش کریں تو وہ بڑی فائدہ من چیز پٹھوں کا پرابلم ہے جی وہ کہہ رہے ہیں بچے کو بچے کا جو پٹھے کا پرابلم ہے اس میں ان کو ایک تو یخنی پلانی چاہیے بگرے کے گوشت کی دیسی گھی اور کالی مریش کے ساتھ بنا کے تاکہ پروٹین آئے گی تو آپ کے مسئل جو ہے وہ انرجیٹک ہوں گے دوسرا گرم دودھ کے اندر دیسی گھی کا ایک چمش ملا کر پینہ بھی پٹھوں کے لئے بہت اچھا ہے گرم دودھ میں حلدی ڈال کر جو ہے وہ بھی پٹھوں کے لئے پینہ بہت اچھا ہے اچھے یہ بتائی یہ کلسٹرل نہیں بڑھ جاتا اگر یہ دیسی گھی جو ہے حدیث نبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ ایک مکمل غزہ اور اس دودھ میں سے جو نکلتا ہے دیسی گھی بطور دوائی شفا اور ان کے گوشت میں بیماری ہیں تو اس حوالے سے کلسٹرول نہیں بڑھتا بلکہ کلسٹرول اس سے برن ہوگا کام ہوگا بڑے گا نہیں حضور مسئلہ یہ ہے کہ گھی کھانا برا نہیں ہے ایک احتدال کے ساتھ کھایا جائے مگر اس کے بعد مشکت کی جائے چلا پھیرا جائے اس کو حضم کیا جائے یہاں پہ اصل میں اصل کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا پہلے پہلے پہل کہیں گے کوکنگ آئل بھی ٹھیک نہیں وہ بھی چھوڑ دو کہہ دی ہے کہہ دی ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ دیسی گھی میں کوئی برائی نہیں ہے اگر احتدال کے ساتھ استعمال کریں اور اس کے بعد واک کریں چلیں پھریں مشکت کریں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے آلیو آئل کے کیا فائدہ ہے جیسے درہا داک شاہب یہ بتا دیں سر آلیو آئل تو آپ کو حرارت پروائیڈ کرتا ہے اور آپ کے جسم کے اندر بہت ساری چیزوں کو انرجائز کرتا ہے یعنی پروٹین کا کام دے گا تو حرارت بیسیکلی زندگی ہے جو لائف جس پہ کہتے ہیں ہماری کھڑی ہے تو وہ اگر ہم اس کو استعمال کریں گے دیسی گھی کو استعمال کریں گے یا بہت اچھا سورس ہمارے پاکستان میں اس وقت ہے کیونکہ آلیو آئل تو ہمیں باہر سے مگوانا اور اس کے اوپر مزار پیسے بھی خرچ ہونے باہر بھی جانے سرسوں کا تیل ہمارے پاس بہت اچھا ہے اچھا اور ہم اس میں کھانے نہیں بناتے اب ہم اس سے بہت دور جا چکے ہوئے آپ یوں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اچار ڈالتے ہیں سرسوں کے تیل میں تو ہمارا ایک ڈیڑھ سال دو دو سال تک اچار خراب نہیں ہوتا لیکن وہ تو کہتے ہیں گھرہ اس سے خراب ہو جاتا ہے ہم لوگ جو میڈیا پہ نہیں سر ایسا نہیں کہتے ہیں تیل کی کوئی چیز نہیں آپ نے کھانے سر ایسا نہیں ہے بلکل نہیں ہے مطلب وہ اچار سے گھلہ خراب ہو سکتا ہے کھٹاز کوئی ہو سکتی ہے اس میں سرسوں کے تیل سے نہیں اچھا ایک جو آج کل وہ سبزی ہوتی ہے مجھے اس وقت نام بھول گیا ہے سلطان بشیر صاحب جو ہمارے بڑے سینئر سائنٹسٹ ہیں وہ اس کا دیتے ہیں اچار بھی لمبی لمبی سی پھلیاں ہوتی ہیں سوہنجنے کی پھلیاں ہیں کہتے ہیں اس میں بڑے فائدے ہیں بیشمار فائد ہیں اس کے وہ لینا چاہیے لوگوں کو اصل پہ ہم اچار چٹنی اور ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں حکومت جو ہے نا ہندوستان کی حکومت وہ سوہنجنہ پیدا کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں اربوں روپیہ سوہنجنہ سے کمار ہیں اور ہمارے ہاں وہ اتنا ہوتا ہے ہمارے ہاں کسی کو پتہ ہی نہیں سلطان بشیر صاحب نے اس پہ ریسرچ کی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے بہت اب بزرگ ہو گئے ہیں اور کمال کے عظیم عاشق رسول اور اس دور میں ایک ولیہ کامل ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں مل لو اتنے ضعیف ہو چکے ان کی زیارت کر انہوں نے اس طرح کی چیزوں پہ بہت ریسرچ کی طبعہ نبوی پہ وہ علاج کرتے ہیں مریضوں کی لائنیں لگی ہوتی اور سوہنجنے کا وہ دیتے ہیں سب کو سوہنجنے میں تمام قسم کے وائٹیمنز موجود ہیں منڈرلز وائٹیمنز کا یہ خزانہ ہے یہ جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے یہ جو ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اس زمانے میں اس کو دودھ میں اسمال کر رہے ہیں تو وہ دودھ پیدا کرتا ہے اس کے بہت سارے فواید ہیں حکیم صاحب وہ مالش وہ سوال لیا گیا مالش اور اوون میں یہ جو ایک ملن میں گرم ہو جائے اوون میں تو جو چیز ہے آپ کی اوپر سے گرم ہوگی اندر سے تھنڈی رہ جائے گی اور اس کا فائدہ کوئی نقصان ہے وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے جب آپ چولے پر رکھ کے گرم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ چیز خراب ہوگی یا پراپر خراب ہے یا ٹھیک ہے جب آپ اس کو گرم کرتے ہیں مالش جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے سر پہ مالش کرنی چاہیے آپ کے بال جو ہے وہ گرتے نہیں ہیں بال ٹوٹتے نہیں ہیں دو موے نہیں ہوتے گنجا پان نہیں آتا اور کئی ساری چیزیں ہیں مطلب اس کی مثال میں اپنی دوں گا کہ میں اس وقت فورٹی فائف پہ ایج گروپ میں ہوں اور میرے بال ابھی تک سارے کے سارے نیچرلی بلیک ہیں مجھے ابھی ایک آدھ شاہد دو بال کئی مجھے سر میں سفید نظر آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ بچپن سے اپنی والدہ سے یہ سیکھا کہ وہ سر میں تیل لگایا کرتی تھی اور سکول میں چیک ہوا کرتا تھا پنش ہوا کرتے تھے ہم کہ اگر سر میں تیل نہیں لگا کے آئے یہ خوشکی میرے اتنی گرتی ہے بھار جاتی اس کا بھی ضرابط آئے نا کیا ہے دیکھیں تیل لگانے سے نہیں جاتی سر دیسی گھی میں بادام کی گرییاں جلا کر اس کے ساتھ مساج کرنا شروع کریں خوشکی سکری جائے گی ختم ہو جائے اور آپ دیکھ لیں کہ خواتین کے بال جو ہیں وہ اگر ہم دس پندرہ بیس سال پیچھے چلے جائیں تو خواتین کے بال تین تین چار چار پانچ پانچ فوٹ لمبے ہو جائے کرتے تھے کیونکہ دیسی گھی ایک لائن میں بیٹھ کر عورتیں ایک دوسرے کو لگایا کرتی تھیں ہم نے وہ سارا کانسپٹ جو ہے وہ ختم کر دی شیمپو نے بیڑا اس سے دور چلے وہ سارا وہ تو کیمیکلز جتنا ہم انسان کیمیکلز اور ان چیزوں کی طرف گیا بیس لاکھ پاکستانیوں کے گردے ایک سال میں خراب ہو رہے ہیں یہ ساری کال ڈرنگ اور سافٹ ڈرنگ اور انرجی ڈرنگ یہ ساری کیمیکلز ہیں جو ہم انٹیک کرتے ہیں حکیم صاحب لوگوں کو اس وقت ہم رہنمائی دیں یہ خاص طور پر صدیق آپ نے پہلے کچھ بتایا کپڑوں کے معاملے میں بھی ہے اور یہ پاؤں خراب ہو جاتی ہیں ایڈیوں میں درد ہو جاتی ہے اس کا بھی ذرا بتائیں ایڈیاں پھٹ جاتی ہے اس موسم جی بالکل ہم اصل میں جب گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے اور وہ جو ہمارے فیٹ جس کی وجہ سے اس نے لچک اور ساری چمک کسی قائم ہونی ہوتی وہ ختم ہونی شروع جاتی ہے اس کی ایک احتیاط تو یہ ہے کہ سردیوں میں گرم پانی سے غسل کرنا ضروری ہے یہ زیادہ ہے مناسبت سے تو ایک احتیاط یہ ہے کہ یا تو نہانے سے پہلے جسم پر تیل لگا لیں سرسوں کا یا وہ کوئی ٹپ میں جسم میں نہا رہے ہیں تو ایک چمچ اس میں ڈال لیں تاکہ وہ جو خشکی کا معاملہ ہے وہ کم ہو اور بہترین چیز ہے سرسوں کا تیل یہ ضرور ایڈیوں پہ اور جب بھی ہم نے سوکس جرابیں پہننی ہے تو اس کو خشک کر کے اور پھر اس میں کوئی تیل سرسوں کا تیل لگائیں یا زیتون کا تیل لگائیں اور وہ بالکل مصر کے اس میں جرابیں ہوگی بشارت جلدی یلی بتا دیں خاص احتیاط کونسی ایک منٹ میں جی غیش صاحب کھانے کے حوالے سے ایک تو نبی علیہ السلام نے گرم کھانا جو ہے اس سے معنی فرمایا کھانا کھانے سے دوسری بات کھانا کھانے سے پہلے اس کے بارے میں پوچھ لینا کہ یہ کیا ہے یہ سنت نبی ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کھانے سے عیب نہ نکالنا اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور کھانے کی تعریف کرنا اس کا بھی حکم دیا گیا اچھا شکر ادا کرنا چاہیے امیز بان کا بھی بہت شکریہ بشارت آپ کا ڈاکس صاحب آپ کا بھی شکریہ حکیم صاحب آپ کا ناجر اکرام کتاب اس شفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے یہ رزق میں برکت کا وظیفہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کھانا کھا کر یہ دعا پڑی الحمدللہ اللہزی اتا مانی حاضا ورزا کنیہ من غیر حول من منی ولا قوتی اس کے سابقا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے ارشیت یہ ہے کہ اول و آخر کم اس کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وزروع پڑھیں اپنے کھانے کو حضم کیا کرو کھانا کھانے کے بعد جب نماز ادا کرو گے تو کھانا اپنی اصلی جگہ پر پہن جائے گا ناظرین اکرام آج کے روزنامہ نائنٹی ٹو میں کھانے اور پینے کے عداب و حکام پہ بڑا زبدست مضمون ہے بروز اتوار کو جی برسی تھی ایک بہت بڑے آدمی کی امیر الدین کے دوائی قائد عظم کے ساتھی تھے اور ان کے سابزادے تھے مشہور صحافی مدتوں نوائی وقت کے کالم نگا رہے جناب انور کدوائی صاحب مرہوم ان کی برسی تھی بہت لوگ شریک ہوئے اور ان کے سابزادے بھی اب جو ہیں وہ بیروکریٹ ہیں بڑے نیک نوجوان ایک دفعہ مجھے ملے تھے بڑی اہم کسی پوزیشن پہ ہیں تو ان کی بھی درخواست ہے اور ہماری بھی کدوائی صاحب بڑی خوبصورت ایسی وہ دلی کی زبان بولتے تھے اردو دلی اور نکنو کی اور بڑے نستالی کا آدمی تھے اور اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لئے ثواب بھی کر دیجئے گا اور آج ہم کسی کے لئے ثواب کریں گے کل کو کوئی ہمارے لئے بھی پڑے گا اللہ کیم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری نصیب فرمائے کیونکہ یہی جوہر ایمان ہے نعرے کے لئے تیار ہو جائیے اور آج کل خوب دعا کریں مودی ظالم ہے اور ظالم کا بچہ اتنا ظلم کر رہا ہے وہ اور اس کے ساتھی مسلمانوں پر کے روح کانپ جاتی ہے اس کو دیکھ کے ہم تو تڑپ اٹھتے ہیں یقین جانیے وہ جو مظالم ہو رہے ہیں وہ دیکھے نہیں جاتے تو دعا کیا کریں اللہ تعالی مودی اور اس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد کریں اللہ تعالی ہندوستان کشمیر فلسطین برما کے مسلمانوں کو جلد از جلد ازادی عطا فرمائے نعرے کے لئے تیار ہو جائیے انشاءاللہ تعالی کشمیر کی وادیوں میں گونج رہا ہے ہندوستان میں بھی اب گونجنا شروع ہو گیا ہے اللہ کے فلوکرم سے جگہ جگہ گونجے گا ہندوستان کے اندر ایک اور پاکستان بنے گا نعرے کے لئے تیار ہو جائیے میرے ساتھ مل کے آج تینوں مہمان آج سنتے ہیں نعرہ حکیموں کا بھی ڈاکٹروں کا بھی اور بشارت کا نعرہ تو بیسی بڑا زوردار ہوتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم